آر ڈی جی چینل کی طرف سے آپ کو عداب سلام کیسے ہیں آپ ہمیشہ خوش رہے آئیے ہم آپ کو ایک انوکھا ٹی وی مطارف کراتے ہیں جو کہ امریکن کسی کمپنی نے یہ جو ہے مطارف کروایا ہے اور اس کے فنکشن دیکھئے اور یہ اس لیے انوکھا ہے کہ یہ بغیر بجلی کے چلتا ہے اس کی تارے نہیں ہوتی ہیں بغیر بجلی کے چلتا ہے اور یہ بہت جلد ہمارے اور آپ کے درمیان آنے والا ہے اور دو ہزار تیس کے آخر تک ہی ہمارے ترمیان ہوگا تو چلیں ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں یہ کیسا انوکھا ٹی وی ہے لسی ڈی ہے جو ہمارے ہمیں ملنے والا ہے اور یہ انوکھی اجات ہے اور یہ زبردست ہم سب کے لیے سرپرائز ہے آئیے دیکھیں ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا ٹی وی ہے آئیے دنیا کا پہلا ٹی وی جسے بجلی کی ضرورت نہیں ریموٹ کی جنڈٹ بھی ختم چلتا کیسے ہے انوکھا ٹی وی کتنے کا ہے دنیا کا پہلا سا ٹیلی ویچن مطارف کرایا گیا ہے جسے چلانے کے لیے بجلی کی ضرورت نہیں کیونکہ اس میں کوئی تار نہیں یعنی یہ وائلیس ٹی وی ہے اس ٹی وی کو لاؤس ویگس میں کنزیور الیکٹرونک شو کے موقع پر مطارف کرایا گیا امریہ کے ایک سٹارٹ اپ ڈسپیز نے یہ ٹی وی تیار کیا ہے جسے بیٹری سے پاور فراہم کی جاتی ہے اس ٹی وی میں چار بیٹریوں موجود ہیں اور کمپنی کی مطابق یہ ٹی وی اگر اوزانہ چھے گھنٹے چلایا جائے تو سنگل چارج پر ایک مہینے تک چل سکتا ہے جس کے بعد دوبارہ چارج کرنے کی ضرورت ہوگی اس ٹی وی میں ایکٹیو لوپ ریکیوں نامی ٹیکنالوجی بھی موجود ہے جس کی مدد سے ٹی وی کو کسی بھی سطح بر رکھ کر چلایا جا سکتا ہے یعنی اسے کھڑکی سے چپکایا جا سکتا ہے دیوار پر یا فرش پر کہیں بھی رکھا جا سکتا ہے وائلیس ہونے کے ساتھ ساتھ اس ٹی وائلیس کو چلانے کے لیے ریموٹ ٹرنٹرول کی بھی ضرورت نہیں بلکہ ہاتھوں کی اشارے سے اسے چلایا جا سکتا ہے اس مقصد کے لیے ٹی وی کے اوپر ایسے میں کیمرہ دیا گیا ہے اس ٹی وی کا ایک الہتہ بیس یونٹ باکس بھی موجود ہے جسے بجلی کے سوگٹ سے پلک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہی وائلیس کے ذریعے مواد چلانے میں مدد فراغم کرتا ہے یہ ٹی وی پچپن انچ کے ڈسکرے سے لیس ہے جس میں کوئی پورٹ موجود نہیں کمپنی کے مطابقے ٹی وی دوہزار دیس کے آخر تک فراغ کے لیے بیش کیا جائے گا جس کی قیمت تین ہزار ڈالرز ہوگی جی ہاں اب تک کے لیے یہی ہے آج چل کے جب آئے گا ہم دیکھیں گے یہ کیسا ہے تین ہزار ڈالرز کی قیمت ہے جو کہ پچپن اس کی لیندھ ہے اور آپ دیکھئے اور آپ خوش ہوں گے جو یہ کریں گے خاص کر کے جو ہمارے بزرگ ہیں وہ زیادہ LCT دیکھتے ہیں بڑی لارڈ سائز کی دیکھنا پسند کرتے ہیں اس کی آواز بھی اچھی ہوتی ہے اور اس کی سکرین بڑی ہوتی ہے یا تو بچے بہت شوق سے دیکھتے ہیں یا ہمارے بزرگ دیکھتے ہیں یہ سب کے لیے بڑی خوش خبری ہے تو آپ ضرور اس کا انتظار کریں اور یہ ہمارے درمیان دوہزار تئیس کے آخر میں سب کے پاس ہوگی تھینکیو آری مچ میرے چینل کو پلیز سسکراب کر لیا کرے لائک کر لیا کرے شیئر کر لیا کرے تھینکیو سو مچ